مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے جمعہ مسجد حرام 23 محرم 1442 ہجری بمطابق 11 سیدمبر 2020 با عنوان حکمت و نصیحت کی باتیں باعواز حفظ الرحمن تیمی خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمد ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے چیزوں کا اندازہ لگایا اور انہیں پورا کیا اور اپنے سابقہ علم کے بنا پر انہیں انجام دیا اور پورا فرمایا اس کی ابتدا اور انتہا کا اندازہ لگایا میں اس کی بیش بہا فضل و انعام کا شکریہ ادا کرتا ہوں دائمی ہمیشہ اور ناختم ہونے والا شکریہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ عظیم رب اور معبود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ نے ملت کے پرچم کو قائم اور بلند کیا اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و آصحاب پر جو اندھیرے میں روشنی اور چراغ ہیں اور ان کے تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں سنت پر چلیں اس کے راستے کو لازم پکریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو صبح و شام اما بعد میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا سنو تقویٰ کا شرف ہی شرف ہے تعد کی عزت ہی عزت ہے معصیت کی رسوائی ہی رسوائی ہے احسان کا انس ہی انس ہے بسلوکوں کی وحشت ہے وحشت ہے ہر مصیبت جس میں اللہ تم سے عراض برتنے والا نہ ہو وہ نعمت ہے جس نے اللہ کے ساتھ خلوص برتا اللہ نے اس کو اپنا ساتھ ہتا کیا جس نے اللہ کی پناہ لی اللہ نے اس کو پناہ ہتا کی جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا اللہ اس کے لئے کافی ہو گیا جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لئے بیچا اللہ نے اس کو خرید لیا اور اس کی قیمت اور ٹھکانہ جنت کو بنایا انسان کی زندگی اس دنیا میں مرحلوں میں بٹی ہوئی ہے آدم کی اولاد اس میں مقیم ہیں پھر اس کو چلے جانا ہے مسلمانوں ایک سال گزر گیا اور دوسرا سال شروع ہوا رشک ان کے لئے ہے جنہوں نے اپنے دن اور اوقات کی حفاظت کی اور باقی رہنے والی نیکیوں میں مشغول لہے اور حسرت اس کے لئے ہے جس نے کوتاہی کیا اور تکلیف اور غموں کو ہی حاصل کیا بھائیوں یہ چند عبارتیں اور نصیحتیں ہیں جنہیں علماء نے بتائے ہیں حکمہ نے بیان کیے ہیں ان عبرتیں یہ عبرتیں ہو سکتی ہیں اور خود احتسابی کے مواقع جبکہ مسلمان ایک سال کا استقبال کر رہا ہے اور دوسرے کو الودع کہہ رہا ہے مسلمانوں دنیا مسئبتوں سے گھری ہوئی ہے غدر سے موصوف ہے فنا سے جانی جاتی ہے اس کی حالت دائم نہیں رہتی ہے دنیا میں رہنے والے جبکہ وہ خوشی و فارغ البالی میں ہو کہ کب اچانک وہ غم و قرب میں مبتلا ہو جائیں دنیا اپنے تیروں سے نشانہ بناتی ہے اور اپنے لپٹوپ سے ان پر حملہ کرتی ہے کتنے ہی باغ کے پھول کھیلے ہوئے تھے پھر اللہ کا حکم آیا اور وہ سوکھ گئے آپ خوش ہوئے اللہ کے بندے تو آپ کو دنیا بھی ہستی نظر آئے گی اور آپ غمگین ہو تو دنیا روتی نظر آئے گی اگر آپ غور کریں گے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ہی ہستے اور روتے ہیں دنیا نہیں بدلتی بدلتے تو انسان ہیں دل اخلاق اور عمل کے ذریعے بھائیو چیزوں کے انجام بندوں سے مخفی ہیں اور اللہ کا ارادہ ہی غالب ہے ابن آدم ابن آدم کی امید نامعلوم موت معلوم عمل محفوظ اور بیماریاں پوشیدہ ہیں وہ اپنے وہ اپنے بھوک کا قیدی اور پیاس کا عصیر ہے اسے ایک کیڑا تکلیف دیتا ہے سورج سے موت ہو جاتی ہے وہ نہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار رکھتے اور نہ موت و حیات اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں اہل علم فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا وہ یہ کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو عزت ادا کرے گا اور جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ظلیل کرے گا معلوم ہوا کہ عزت اطاعت سے منسلک ہے اور رسوائی نافرمانی سے مربوط ہے جس قدر انسان اللہ کی حکم کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت ادا کرتا ہے اور اس کی عزت کو دونوں جہان کے دلوں میں قائم کر دیتا ہے جان لو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اسلام کامل و محفوظ دین ہے وہ اللہ کا دین ہے اپنے بندوں کے لئے اللہ سبحانہوں نے اس دین کو پسند فرمایا اس نے اپنی نعمت پوری کر دی یہ ایک ایسا مکمل مذہب ہے جس میں کوئی نقص نہیں ایسا مضبوط ہے جو کمزور نہیں ہوتا اور ایسا محفوظ ہے جو فرانہ نہیں ہوتا لیکن اہل اسلام پر ایسے عدوار اور فتنے آتے ہیں جس میں سچے لوگ صبر و استقامت کے ذریب امتاز ہوتے ہیں یہ دین اپنے شاعر سے عظیم ہے اپنی سنتوں اور فرائض سے محکم ہے کبھی اس کی آگن میں خراب دین آتے ہیں یا اس کے ماننے والوں کو کوئی واقعہ مغموم کر دیتا ہے یہ غم اہل ایمان کے لیے عظیم احساسات پیدا کرتا ہے اور اہل دل کے لیے زندگی کی دلیل ہے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آپ اسے نوامیدی کی ہوا اور شکستگی کی راہوں سے کمزور نہ کریں مایوس شکست خوردہ اور پلٹنے والے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں جہاں تک نیک اور اصلاح کرنے والوں کا معاملہ ہے تو ان پر اللہ کا فضل رحمت اور حفاظت رہتی ہے بھائیو جس شخص کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے وقت خوشکن ہو جاتا ہے اور اس سے مخلوق کا خوف دور ہو جاتا ہے جنت کا مختصر ترین راستہ قلب کی سالمیت ہے اور دل اس وقت تک سلامت نہیں رہے گا جب تک کہ وہ اس شرک سے سلامت نہ رہے جو توحید کے منافی ہے اس بیرعت سے جو سنت سے متصادم ہے اس خواہش سے جو حکم سے متصادم ہے ایسی غفلت جو ذکر سے روکنے والی ہے اور ایسی چاہت جو اخلاص اور لیلہیت سے ہٹانے والی ہے اے اللہ کے بندے رزق تقسیم شدہ ہے اس کے لئے تھکو نہیں اور تقدیر حق ہے اس کے لئے گھابراو نہیں اپنے دل کو تین چیزوں سے پاک رکھو نفرت بغض اور ریا سے اور تین چیزوں سے مزین کرو صدق اخلاص اور تقوی سے تین چیزوں کے ذریعے اپنی حفاظت کرو مولا کی تابیداری حبیب مصطفیٰ کی پیروی اور اچھے اور خوشحالی اور بدحالی میں شکر کی ادائیگی دو چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی جوانی اور طاقت دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں علیہ ذرفی اور اچھا اخلاق اور دو چیزیں بلند کرتی ہیں توازع اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا دو چیزیں بلا کو دور کرتی ہیں صدقہ اور صلح رحمی اللہ کے بندو اللہ آپ کی حفاظ فرمائے فائدہ محبت کو جنم دیتا ہے تکلیف نفرت کو پیدا کرتی ہے اختلاف دشمنی کو جنم دیتا ہے موافقت الفت کو جنم دیتی ہے سچائی اعتماد پیدا کرتی ہے جھوٹی الزام کو بڑھاتا ہے اچھے اخلاق سے محبت پیدا ہوتی ہے اور برا سلوک نفرت پر آمادہ کرتا ہے اگر آپ اچھی اگر آپ اچھی صحبت اور اچھی مجلس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اچھے اخلاق والے نرم گفتار کلفت کو دور کرنے والے نرم برطاؤ والے اور کم اختلاف کرنے والے بنے جان لو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے خواہش اقل کا دھوکہ اور راہ راستے بھٹکانے والی ہے دشمنی نصیحت اور انصاف سے روکتی ہے اور تعصب ظلم میں ڈالتی ہے جو خوت میں سچا ہوگا وہ عذر اور سباب کو قبول کرے گا اور خلل کو پاتے گا لغزشوں کو ماف کرے گا اور اعتماد کسی چیز کو تصدیق سے بینیاز نہیں کرتی لوگ تعریف کو پسند کرتے ہیں لہذا اس میں بخل نہ کرو منافقت سے بچو اگر کوئی مغموم آئے تو اس کی اچھی طرح توجہ دو اگر کوئی معافی مانگنے والا آپ کے پاس آئے تو ماف کر دو اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس پر خرچ کرو بھائیو اگر آپ کو اللہ آپ کی حفاظت کرے میڈیا کے فارق لوگوں کی پیروی سے آفیت ملی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو تو جو لوگ اس سے دوچار ہوئے ان کا دل مشغول ہو گیا ان کی بیچینی بڑھ گئی اور ان کا وقت ضائع ہو گیا جان لو لوگوں کی عزت کے بارے میں مجلس جمانہ دیوالیہ پن کی علامت ہے جو شخص لغزشوں کی ٹوہ میں رہتا ہے اس کا معاملہ منتشیر ہو جاتا ہے اس کے مفادات ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جسم کے عیب کو کپڑا ڈھاکتا ہے اور فکر کا عیب بحث سے ظاہر ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ پر رحم کرے عقل مند تین ہیں جس نے دنیا کے چھوڑنے سے پہلے ہی اسے چھوڑ دیا اپنے قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو بنا لیا اور اپنے خالق سے ملنے سے پہلے ہی اس کو رازی کر لیا لوگوں میں سب سے عالی قدر والے وہ ہیں جو اپنی قدر کو نہیں دیکھتے ہیں اور ان میں سب سے متوازے وہ ہیں جو اپنا فضل نہیں دیکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو بندوں کے لئے سب سے زیادہ مفید ہیں عوض باللہ حمد شیطان و عجیم جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈڑا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان داستے کی سہولت دیں گے لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پروائی بڑھتی اور نیک بات کی تقزیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے اس کا مال اس سے عدہ گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہماری باتوں سے فائدہ پہنچائے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ مغفرنے والا غفود الرحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا اور نوازا اور ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس نے عافیت بخشی اور آزمایا ایسی حمد جو اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے اس کی سب سے پسندیدہ حمد اور اس کے نزدیک سب سے افضل حمد اسی کے لیے ہے اتنی حمد جو اس کی تمام تخلیق کو بھر دے جو اس کے ارادے تک پہنچے ایسی حمد جس کی گنتی ختم نہ ہو اور نہ جس کا پھیلاؤ ختم ہو شریک نہیں بابرکت ہے اس کا نام اور اس کی عظمت بلند ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بند ہیں اور اس کے رسول ہیں اللہ کا جرود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے اللہ کے بندوں قرآن کریم نے آپ کی زندگی کو حفاظت بخشی ہے آپ کے لیے نیک بختی کو پولا کیا ہے اور آپ کے کام کو بیان کیا ہے اللہ کا فرمان ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے آپ کی الفاظ کو قرآن خابو میں رکھا ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں اور آپ کے راستے اور چال چلن کا تعیون کیا ہے اور زمین پر اترا کرنا چل کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا آپ کی آواز کو محذب کیا اور اپنی آواز پست کر آپ کی مجلس کی حفاظت کیا اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے آپ کے کھانے پینے کو درست کیا اور خوب کاؤ پیا اور احد سے مت نکلو اور آپ کے لئے ان سب کو جمع کر دیا جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کی پیشے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچ کی جائے گی اور اگر ایسی بات ہے تو پھر جان لو اللہ پر رحم کرے جو شخص شکر کو چھوڑتا ہے اسے زیادہ دینے سے محروم رکھا جاتا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ بھی اس کو یاد نہیں کرتا اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا جس نے دعا چھوڑ دی وہ قبولیت سے بھی روک دیا گیا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا جس نے استغفار کو چھوڑ دیا اس کے لئے نجات کی زمانت نہیں ہے اور اللہ کو ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں جان لو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے جو شخص اپنی ذمہ داری اور اپنی نجات کے طریقے کو جاننا چاہتا ہے وہ ان آیات پر غور کرے اللہ عزہ شانہ کا فرمان ہے جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنے فائدہ کرے گا جو شخص اندھر رہے گا وہ اپنے نقصان کرے گا جو نویکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لئے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے یہ اصل ہیں اور یہ ذمہ داری کی حدود ہیں ہر شخص اپنے اپنے عامال کا گروی ہے ہر شخص اپنے اپنے عامال کے بدلے میں گروی ہے دوسروں کی کتاہی منحرف ہونے والوں کے ان حراف اور ناومیدوں کی ناومیدی سے آپ معذور نہیں ہو سکتے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے نبی حبیب پر درود بھیجتے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں